اسلام علیکم آج ہم لاہور کی بہت ہی فیمس مرک چھولے بنا رہے ہیں جس کا نام سن کر ہی موں میں پانی آ گیا لاہور کے اندرونے دروازے کی بہت ہی مشاعر موچی بزار کے مرک چنے یہ مرک چنے آج ہم گھر پر بنا رہے ہیں جو بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں اور ساتھ ہی اگر ہو جائیں گرم گرم نان تو مزہ ہی آ جائے تو بغیر ٹیم ویس کی یہ بنانا شروع کرتے ہیں ریسپی پسند ہے تو پلیس لائک کیجئے اور شیئر کیجئے موچی بزار کے مرک چنے بنانا شروع کرتے ہیں ہم نے لئے تھے پاو چنے جن کو میں نے رات بر بگو کے رکھ دیا تھا پھر صبح میں نے ان کو پانی ڈال کر اچھے سے بوائل کر لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھے سے یہ بوائل ہو گئے ہیں ہم نے آدھا ٹی سپون نمک بھی ایڈ کیا تھا چھٹکی بار ہم نے اس میں کھانے کا سوڈا بھی ایڈ کیا تھا مرک چنے کے لئے ہم نے لیا ہے آدھا کپ گھی آپ اوائل بھی لے سکتے ہیں لیکن اگر گھی میں بنایا جائے تو بہت ہی زبردست بنتا ہے ٹیک سے ڈیڑھ چمچ لیسن ادھرک کا پیس شامل کریں گے ہلکا سام لیسن ادھرک کے پیس کو فرائی کر لیں گے لیسن ادھرک کا پیس فرائی ہو گئے ایک میڈیوم سائز کا ہم نے لیا ہے پیاس پیاس کو ہم تب تک فرائی کریں گے جب تک یہ گلابی سا کلر نہ آج ہے یعنی گولڈن نہ ہو جائے پیاس ہمارے ہلکی سے گولڈن ہو گئے ہیں اب ہم نے لیے تین پو چکن یہ ایڈ کریں گے چکن کو ہم سات سے آٹھ منٹ فرائی کر لیں گے سات سے آٹھ منٹ ہم نے چکن کو فرائی کر لی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیارا سا کلر بھی آگے اب ہم نے دو ادھر ٹوماتر لیے تھے جن کا یہ میں نے مکسی میں ڈال کر پیس بنا لیے ٹوماتر کا پیس دالنے کے بعد ہم اس کو ہم مسالے کو بزار میں سے بھی لے سکتے ہیں لیکن آج ہم مرک مسالے کا مسالہ گھاری میں بنائیں گے اس کے لیے ہم نے لیے ایک تیز پات پانچ سے ساتھ لونگ ایک چائے کا چمچ زیرہ دو سے تین سٹیک دال چینی ایک ٹکڑا جیفل آدھا چائے کا چمچ کالی میرچ یہ دیکھیں میں نے مسالے کو پیس لیے اب ہم مسالے کو ایڈ کر دیں گے اب ہم اس میں جو سپائسز ایڈ کریں گے کٹی لال مل چائے کا آدھا چمچ سرکھ لال مل چائے کا ایک چمچ حلدی پوڈر چائے کا آدھا چمچ نمک چائے کا آدھا چمچ یا حسبی ضرورت دھنیا پوڈر چائے کا ایک چمچ نمک ہم نے چنے بوائل کرتے وقت بھی ڈال لیا تھا اس لئے ہم نے آدھا چائے کا چمچ لیا ہے اب یہ سارے سپائسز ہم ایڈ کریں گے مسالے ڈالنے کے بعد ہم اس کو بھون لیں گے اب ہم اس کی اچھے سے بنائی کریں گے ساتھ ساتھ تھوڑا سا پانی ڈال کر ہم اس کی اچھے سے بنائی کریں گے ایک ایک ٹی سپون پانی کا ایڈ کر کے اس کو ہم بہت اچھے سے بھول لیں گے ٹکن کو ہم نے پانچ سے سات منٹ بہت اچھے سے بھول لیا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے بٹر دو سے تین چائے کے چمچ ہم اس میں بٹر ایڈ کریں گے ایک کپ ہم اس میں پانی کا ایڈ کریں گے تاکہ چکن اچھے سے گال جائے اب ہم اس کو اوپر سے کور کر دیں گے پانچ منٹ کے لیے تاکہ چکن اچھے سے گل جائے واو بہت ہی زبردستی خوشبو آ رہی ہے چکن ہمارا بہت اچھے سے گل چکا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اب ہم اس میں ڈال دیں گے چنیں جو ہم نے بوائل کیے تھے ایک پو چنیں ڈالنے کے بعد ہم اس کو بھون لیں گے تقریباً دو سے تین منٹ اب ہم اس میں ڈال دیں گے مسور کی دال جس کو میں نے یہ بوائل کیا ہے بہت اچھے سے ہم نے اس کو میش کر لیا ہے اب یہ بھی ڈال دیں گے اس سے بہت ہی زبردست ٹیسٹ آئے گا اب ہم اس کو بھون لیں گے دو سے تین منٹ ڈال ڈالنے کے بعد یہ بہت ہی گاڑا گاڑا ہو جائے گا پورے گھر میں مرک چنیں کی خوشبو میک رہی ہے چنیں ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو بہت اچھے سے بھون لی ہے تقریباً پانچ منٹ ہم نے بھون لی ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے ایک گلاس کے قریب پانی اب ہم اس کو دم لگا دیں گے تقریباً پانچ منٹ آج بلکل سلو کر دیں گے دیمی آج پر ہم نے اس کو پانچ منٹ پکا لی ہے اب یہ دیکھیں ایک دم ریڈی ہو گئے بہت ہی زبردست خوشبو آ رہی ہے اور کلر بہت ہی امیزنگا ہے اب ہم اس میں کٹا ہوا گرم مسالہ ایڈ کریں گے تھوڑا سا زیرہ بھی اوپر ڈال دیں گے پانچ منٹ ہم اس کو اوپر سے کور کر دیں گے پھر اس کے بعد ہم اس کو ڈیش آؤٹ کریں گے موچی بزار کے مرک چنے تیار ہیں اس کا ٹیس اور کلر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا امیزنگ ہے لاہور کے فیمس مرک چنے کی رسپی اگر آپ کو پسند ہے تو لائک کیجئے اور اسے شیئر کیجئے اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبکرائب کیجئے ساتھ ہی دیئے گئے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے جو بلکل پری ہے ایک اور مزیدار ٹیسٹی رسپی کے ساتھ پھر ملیں گے اللہ حافظ